ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو لال کلر میں لکھے ہیں نا سبسکرائب بول کے وہ ذرا ہلو سے دبا دو اور گھنٹے کو بھی دبا دو ملتے رہے تو ایسی چچھے اور بہترین ویڈیوز میں پل دو پل کا شائر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جوانی ہے میں پل دو پل کا شائر ہوں السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا یہ ایک سپیشل ویڈیو ہمارے جن کا میں بھی فین ہوں اور آپ سب فین ہیں مہندر سنگھ دھونی ان کا کرکٹ کا جرنی کیسا رہا ایک ٹکٹ کلیکٹر سے لے کے ایک بڑے کرکٹر تک ایک انڈیان ٹیم کے کیپٹن کے روپ میں وہ کس طرح بدلے اور کس طرح بنے پوری ہم جرنی جانیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آج جو ویڈیو ہے نا وہ تمام کرکٹ کے لورز کے لیے بہت اچھا ہوں گا اور دھونی کے جتنے فین سے ان سب کے لیے ایک سپیشل ویڈیو ہوں گا تو ویڈیو کو پورا دیں کے بیچ میں چھوڑ کرنا جائے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک دکھت خبر آپ کو بتا دو اور یہ ہے کہ پندرہ اگرش کے دن ایک گھٹنا ہوتی ہے جو دیش پورے جو ہے آزادی کے جشنوں میں تھا تو کچھ لوگ ایسے گندی حرکت کرنے آلے کچھ لوگ تھے جو اتر پردیش کے لکھم پور کے ایک عیسان نگر میں تیرہ سال کی نابالغ بچی کے ساتھ ایک گینگ ریپ ہوتا ہے اور اس کا ریپ کر دیں کے جو ہے اس کو مڈر کر دیا جاتا ہے اس کو ختل کر کے پھر اس بچی کی لاش کو جو ہے گندے کے کھیج میں پھیک کر چلا جاتا ہے پھر جب دوسرے دن جب خبر معلوم ہوتی علاقے میں تو پولیس والے پہنچتے ہیں اور اس گنے میں اس بچی کی لاش ملی ہوتی ہے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں اور پولیس بھی دعویٰ کرتی کہ ہم جو ہے ان ایسے کے اندر نشنل سیکیورٹی آٹ کے اندر جو ہے اس کو ان بدماشوں کو پکڑیں گے دیکھتے ہیں پکڑ پاتے ہیں یا نہیں ایسے کئی کیسے ہوگئے کوٹ میں جو ہے آسی پاکہ بھی دیکھتے ہیں کب ہمارا سماس شکرے گا کب ایسے نیج حرکت کرنے والے لوگ خوبصورے میں چلی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہم اس پہ آتے ہیں مہندر سنگھ پان سنگھ دھونی یہ پورا نام ہے دھونی کا اور ان کی پیدائش ان کی برد سیون جولائی نائنٹین ایٹی ون کو سیون جولائی نائنٹین ایٹی ون کو رانچی میں یہ پیدا ہوتے ہیں جھارکھنڈ کی رانچی جو وہ کیپٹل وہاں پہنچ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو بچپن ہی سے سپورٹس میں جو ہے کافی انٹرس تھا اور جب جو ہے انہوں بیڈ منٹل کھیلتے تھے کبھی جو فوٹبال میں ان کا انٹرس تھا پھر دھیرے دھیرے کرکٹ میں جب اچھا کھیلنے لگے جب لوگ ان کے کھیل کو پسند کرنے لگے تو انہوں نے جو ہے پھر جب اسے سی جب انہوں نے اگزام پاس کیا تو اسے سی میں اسے سی کے بعد انہوں نے جو ہے ٹکٹ جو ہے کاؤنٹر کا ایک اگزام لکھا اسے سی کے بعد ریلوے میں اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اس میں پاس ہے اور دو ہزار ایک سے دو ہزار تین تک جو ہے وہ ایک ٹکٹ کلیکٹر کے روپ میں جو ہے آہ کام کیے اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کو جب کرکٹ میں لوگ پسند کرنے لگے ان کی ان کی ایک ایمیج جب بننے لگی تو وہ ان کو جو ہے آہ کرکٹ کمانڈو کرکٹ کلب یہ لوگوں نے یہ اسوشن والوں نے انہیں نائنٹین نائنٹی فائل سے نائنٹی ایر تک ان کو ان کے کلب میں جو ہے ان کو جو ہے کھلایا اور ان کے اپنے ٹیم میں شامل کیا اور اس میں بھی کئی میچس جو ہے جیتا پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو دو ہزار پانچ میں جب ان کی انٹری ہوتی ہے تو دو ہزار پانچ میں جب وہ بنگلہ دیش کے ساتھ پہلا ان کا میچ ہوتا ہے تو اس میچ میں وہ شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں کوئی رنگ نہیں بنا پاتے پھر اس کے بعد سری لانکا کے ساتھ ایک انڈیا کا ہوتا ہے ая یہ میچیں اید چیز پہلائے انتخاب او diam thinên seventy 얼굴 دو ہی شین ہے چیز پریش ٹو جیتا ہے حیثer کی ٹیمی گیا اشتا lonely خورتنا اور جویں抓он بہت شکن انڈیا جاؤ یا جویں جو سورج جو مجھے انڈین کے لئے پر ایک سعداد کے بہترین انداز نے جیتا دیا کہ وہاں سے ان کی جرنی چالے ہوئی اور پھر دھیرے 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 پھر جو ہے وہ انڈین کرکٹ میں ان کا رتبہ بندے لگا ان کی ایمیج بندے لگی اور انہی کی انہی کو جوہے دوہزار ساتھ میں آہ کیپٹن چنا گیا اور دوہزار ساتھ کے آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی اور دوہزار دس اور جوہے دوہزار تیرہ کی ایشیا کپ میں جوہے انہوں نے جیت دلائی اور دوہزار گیارہ میں انہی کی کیپٹنسی میں جوہے انڈیا نے دوہزار گیارہ میں اسی سی ورلڈ کپ جیتا اور انہی کی کیپٹنسی میں دوہزار تیرہ میں چیمپین ٹروفی بھی ہندوستان نے جیتا اور اس سے پہلے بھی دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار چودہ تک کئی ٹیسٹ میرچز جو ہے انڈیا نے جیتے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی جو ان کا بہت اچھا رول رہا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان کے پورے اب تک کے کریئر کی اگر ٹوٹل رنز کو اگر کاؤنٹ کریں تو دیکھیں تو ون ڈے کرکٹ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کے جتنے ان کے رنز تھے وہ ٹوٹل اگر دیکھیں تو دس ہزار رن جہے انہوں نے گین کیے اور اب تک کا یہ سب سے زیادہ ریکارڈ ہے اور ابھی تک اتنا اسکور کوئی بھی نہیں کر پائیں اور اگر آل اوور جہے پورے میچز کا دیکھیں ٹیسٹ میچز یا پھر کا اوڈی آئی اور جو ہے ٹی ٹوئنٹی ان سارے میچز کے اگر ہم آہ اسٹیٹکس دیکھیں تو آپ کے سامنے ہی میں ڈاٹا رکھ رہا ہوں میچز جو ہے ٹیسٹ میچز وہ ٹوٹل نائنٹک جو ہے کھے لے جس میں سے جس میں جو ہے چار ہزار آنٹ سو چھہتر رن وہ بنا پائے پھر اوڈی آئی اوڈی آئی میں جو ہے ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے وہ تین سو پچاس میچز کھلے اور دس سار سات سو تیہتر جو ہے رن منائے پھر ٹی ٹوئنٹی جب نائنٹی ایٹ میچز کھلے تو سولہ سو سترہ رن گین کیے تو مطلب ان کے کافی ہائیسٹ ریکارڈ سے شاید اب تک کوئی اتنے جو ہے گین نہیں کر پائے اور ان کا جو ہے ہندوستان کے آلیے بہت سے اوارڈز بھی ان کو دیئے گئے اگر ہم ان کو شروع سے اگر دیکھیں تو آئی سی سی ڈی آئی پلیئرز آب ڈیئر کا جو اوارڈ تھا نا دو ہزار آٹ میں نے دیا گیا اور دو ہزار نو میں بھی نہیں دیا گیا یعنی دو سال لگاتار انہیں یہ اوارڈ دیا گیا اب تک کسی بھی کرکیٹر کو اس طرح سے دو سال لگاتار اوارڈ نہیں دیا گیا اور اس کے بات راجیو گاندی کھیل رتنا آوارڈ یہ دو ہزار سات میں نے دیا گیا پھر اس کے بعد پڑمشری پڑمشری آوارڈ انڈیا کا فورٹ ایسا جو ہے آہ سیولین آنر آوارڈ ہے جو دیا جاتا ہے یہ دو ہزار نو میں نے دیا گیا پڑمشری اس کے بعد پڑمو بھوشن آوارڈ انڈیا کا ایک تھڑڑ آہ سیول آنر جو ہے آوارڈ ہے یہ نہیں دیا گیا پھر جو اس کے بعد جو ہے ہم آئی پیل میں اگر دیکھتے ہیں تو انہیں آئی پیل میں بھی بہت سارا کامال کیا یہ جو ہے چننے سپرکنگ کے جو amour سے spirید کرن پھر کیا کپٹن ہے اور آ excused کے سپٹیمبر کے مہنے میں جو شروع ہونے والا ہے ایسا ی من تو وہاں پہ بھی 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 نیکھ سے لیں گے لیکن اگر ہم پرانے اگر دیکھیں پر سیاس کے چننے سپرکنگ کنگوں نے اس ٹیم کو تین توجیل سٹят دلایا دوہزار دس میں دوہزار تین ڈیارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں تین بار لگاتا جو ہے چننے سپرکیم نے ڈیپل میں چیت حاصل کی تو مطلب دیکھیں ان کا جو پورا کریئر تھا نا ہندوستان کی ایک کرکٹ ایمیج کو جس طرح نو جوانوں میں یوت میں اور پوری انڈیا میں جس طرح انہوں نے ایک ڈولپ کیا امپروف کیا جس کو جیسے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ان سے محبت کرتا ان کا فین ہوتا ان کے جیسے بننی کو کوشش کرتا ہوتا ہے تو ہو نی ہم سب کے لیے کون جتنے کرکٹ کے فس ان کے لیے کا کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے جنب دیکھ کر ل dissemin سکتے ہیں ان کے بال ان کے جو ہے بیٹنگ کو دیکھ کر تو یہ ساری چیزے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور ہندوستان کے لیے جو ہے اچھا انہوں نے کام کیا اچھا کرڑ کھیلا اور پوری دنیا میں جو ہے ہندوستان کا نام روشن کیا تو ہم بھی اس چھوٹے سی ویڈیو کے ذریعے سے ان کو سلام کرتے ہیں اس چھوٹے سی ٹریبوٹ کے ذریعے سے ان کو سلام کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایسے ہی اچھے اور اگلے بہترین ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دو تاکہ آپ کے فانس میں بھی ایسے ٹریبوٹ کا ایک میسج پہنچ جائے اور اس کے ریلیٹیڈ کو ڈاؤٹس ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں ملتے ہیں اچھے اور ایسے بہترین ویڈیو پر تب تک کے لیے جائے لیں